سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں لکسا شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم نے زیادتی کے مجرموں کو نامرد کرنے کے قانون کی منظوری دے دی وفاقی کا بینہ نے مجرمان کو سخت سزائیں دینے کی صفارشات منظور کر لیں تاہم سزائے موت شامل نہیں بے کابو کورونا مزید خطرناک ہو گیا وبا نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ارتالیس جانے نکل لیں ایک دن میں مزید دو ہزار نو سو چوون نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی کورونا کی دوسری لحظ سندھ میں کاروبار چھ بجے تک بند کرنے کے حکمات جاری کر دی گئے جمعے ارتواز صرف اشیاء ضروریہ کی دکانیں کھلیں گی ڈالر چھ ماہ کی بلند سطح پر پہنچ گیا اوپن کرنسی مارکٹ میں بھی ڈالر کی قدر 161 روپے 35 پیسے پر بند ہوئی کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیوٹ جب پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 وزیراعظم عمران خان نے جنسی زیادتی کے مجرموں کو نامرد کرنے کے قانون کی اصولی منظوری دیتی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں قانونی ٹیم کی جانب سے مجاوزہ ریپ آرڈیننس کا مصابدہ پیش کیا گیا قانونی ٹیم نے آرڈیننس پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ خواتین پولیسنگ، پاس ٹریک مقدمات اور گواہوں کا تحافظ مجاوزہ قانون کا بنیادی حصہ ہوگا متاثرہ خواتین یا بچے بلا خوف و خطر اپنی شکایات درچ کرا سکیں گے متاثرہ خواتین اور بچوں کی شناح کے تحافظ کا خاص خیال رکھا جائے گا بریفنگ کے بعد وفاقی کابینہ نے مجرمان کی سخت سزاؤں پر مشتمل سفارشات کی اصولی منظوری دے دی تاہم اس قانون میں سزائے موت کو شامل نہیں کیا گیا وزیراعظم عمران خان نے زیادتی کے مجرمان کے لیے کیسٹریشن کا قانون لانے کی بھی اصولی منظوری دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنے معاشرے کو محفوظ ماحول دینا ہے یہ سنگی نویت کا معاملہ ہے جس کی قانون سازی میں کسی قسم کی تاخیر نہیں کریں گے عوام کے تحافظ کے لیے واسع اور شفاف انداز میں قانون سازی ہوگی یقینی بنایا جائے گا کہ سخت سے سخت قانون کا اطلاق ہو باس وفاقی وزراء نے زیادتی کے مجرمان کو فانسی کی سزا دینے کو نئے قانون کا حصہ بنانے کا مطالبہ کیا ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر فیصل وافڈا، آزم سواتی اور نور الحق قادری نے بھی فانسی کی حمایت کی وزیر آزم عمران خان نے رائدی کے ابتدائی طور پر کیسٹریشن کے قانون کی طرف جانا ہوگا وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی کا کرونا کی شدت کا احساس زلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہنا ہے کہ عوام کے رویے سے نہیں لگ رہا کہ انہیں کسی بات کی فکر ہے کرونا کی دوسری لہر انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس نام آباد میں معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کے ہمرا پریس کانفرنس میں انہوں نے پاکستان میں وابائی مرز کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال اور مستقبل میں درپیش خطرے پر تفصیلی بات کی اساد عمر کا کہنا تھا کہ حکومت کے لیے سکولز بند کرنے کا فیصلہ آسان نہ تھا گیارہ جنوری دوہزار اکیس سے حالات دیکھ کر سکولز کھلنے کے امکان ہیں ان کا کہنا تھا کہ ریسٹورنٹس کو بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اساد عمر کا کہنا تھا کہ ہم نے شروع میں لاکڈاؤن کیا تو غریب لوگ متاثر ہوئے تھے ایسے حالات نہیں چاہتے جس سے روزکار اور زندگیوں کو خطرہ ہو حکومت نے احساس پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے وفاقی وزیر نے بتایا کہ کرونا سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کل بلایا ہے اجلاس میں سیاسی قائدین کو مدو کیا گیا ہے سیاستدانوں کو موجودہ صورتحال میں سنجیدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کرونا وارث سے اٹھالیس افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد سات ہزار سات سو چوالیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد تین لاکھ ناسی ہزار آٹھ سو تینتیس ہو گئی اس حوالے سے ایک مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار نو سو چوان نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ و اندرہ ہزار ایک سو اٹھاس سن میں ایک لاکھ چونسٹھ ہزار چھ سو اکیاون خیبر پختونخواہ میں چوالیس ہزار نو سو بتیس بلوچستان میں سولہ ہزار آٹھ سو چھالیس گلگت بلدستان میں چار ہزار پانس سو اٹھاون اسلام آباد میں ستائیس ہزار پانس سو پچپن جبکہ آزاد کشمیر میں چھ ہزار دو سو تین کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک باون لاکھ چھپن ہزار ایک سو بیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انتالیس ہزار ایک سو پینسٹ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک تین لاکھ اکتیس ہزار سات سو ساٹھ مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار سات سو اکیاون مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں اٹھالیس افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد سات ہزار سات سو چواریس ہو گئی پنجاب میں دو ہزار آٹھ سو اناسی سن میں دو ہزار آٹھ سو پینٹالیس خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار تین سو تیس اسنام آباد میں دو سو پچیاسی ملوچستان میں ایک سو تیریسٹ گلگت بلتستان میں پچانوے اور آزاد کشمین میں ایک سو سنتالیس مریض چاند سے ہاتھ دو بیٹھے کورونا کی دوسری لہر شدت اختیار کرنے لگی صوبے بھر میں کاروبار چھ بجے تک بند کرنے کے حکمات جاری کر دیے گئے کاروبار کی عوقات کار صبح چھ بجے سے شام چھ بجے تک ہوں گے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں کورونا کی دوسری لہر شدت اختیار کرنے لگی صوبے بھر میں کاروبار چھ بجے تک بند کرنے کے حکمات جاری کر دیے گئے کاروبار کے عوقات کار صبح چھ بجے سے شام چھ بجے تک ہوں گے محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق تمام تجارتی مراکز جمعہ اور اتوار کو مکمل بند رہیں گے جمعہ اور اتوار صرف اشیاء ضروریہ کی دکانیں کھلیں گی محکمہ داخلہ کی جانب سے نئی پابندیاں اکتیس جنوری دوہزار اکیس تک لاغو رہیں گی نوٹفیکیشن کے مطابق تمام سرکاری نجی دفاتر پبلک مقامات پر ماس پہننا لازمی قرار جرمانہ بھی ہوگا سرکاری و نجی دفاتر میں پچاس فیصد کم اسٹاف رکھا جائے بن جگہوں پر شادی کی تقریبات پر پابندی جبکہ صرف کھلے مقامات پر شادی ہوگی شادی میں دو سو مہمانوں کی اجازت ہوگی تقریب نو بجے ختم کرنا ہوگی محکمہ داخلہ سندھ نے شادی میں بوفے سروس پر بھی پابندی آئیت کر دی حکم نامے میں کہا گیا کہ کھانا پیک ڈبوں میں مہمانوں میں تقسیم کرنے کی اجازت ہوگی مزارات، انڈور سینما، تھیٹر، جم بند رہیں گے ریسٹورنٹس کے اندر کھانے پر پابندی کھلے مقام پر رات دس بجے تک ڈائننگ کی اجازت ہوگی ٹیک اوئے اور ہوم ڈیلیوری بھی رات دس بجے تک ہوگی ڈالر کے انٹور بینک ریٹ ایک سو اکسٹھ روپے سے تجاوز کر کے چھے ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی اڑان جاری رہی جس سے ڈالر کے انٹر بینک ریٹ ایک سو اکسٹھ روپے سے تجاوز کر کے چھے ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے انٹر بینک مارکٹ میں پیر کوڈ ڈالر کی قدر مزید بتیس پیسے کے اضافے سے ایک سو اکسٹھ روپے چار پیسے کی سطح پر بند ہوئی جبکہ اوپن کرنسی مارکٹ میں بھی ڈالر کی قدر پینتیس پیسے کے اضافے سے ایک سو اکسٹھ روپے پینتیس پیسے پر بند ہوئی ماہرین کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کا تیسے قص کے لیے پاور ٹیرف میں اضافے کے علاوہ دیگر شرائط چھوٹے مالیت کے تجارتی قرضوں کی ادائیوں کے لیے ڈالر کی خریداری بڑھنے جیسے عوامل ڈالر کے انٹر بینک ریٹ پر اصل انداز ہیں یہاں یہ عمر قابل ذکر ہے کہ ذر مبادلہ کی مارکٹوں میں ڈالر کی قدر میں مزید اضافے کی افواہیں زیرے گردش ہونے سے درامدی شعبوں کی طلب بڑھ گئی ہے جو ڈالر کی طلب اور اصد کو غیر متوازن کر گئی ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے پاتھ اکتر بھی باکتر بیٹنی